اسلام علیکم and hello to all students I hope you are doing fine آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پینکریاز پینکریاز کو اردو میں ہم لب لبا بھی بولتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لفظی میننگ پر غور کرتے ہیں تو پینکریاز ایک گریک ورڈ سے نکلا ہے جس میں پین کا مطلب ہوتا ہے all اور کریاز کا مطلب ہوتا ہے flesh کیونکہ یہ پوری باڈی جو ہے پینکریاز کی ایک flesh گوشت کے ٹکڑے پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے اس کو پینکریاز بولا جاتا ہے اگر ہم پینکریاز کی لوکیشن کو دیکھیں تو یہ ہمارے سٹمک کی بیک سائیڈ پر میتے کی بیک سائیڈ پر left side of the body جو ہے یہ abdominal cavity میں موجود ہوتا ہے یہ ڈیوڈینم سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سٹمک کی دیوار کے ساتھ ساتھ پیچھے کی طرف سپلین یعنی دلی تک جاتا ہے اگر ہم اس کی سائز کی بات کریں تو یہ تقریباً ایڈلٹس میں 12 سینٹی میٹر سے لے کر 15 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے اب اگر ہم اس کے structure کی طرف آئیں اس کا جو structure ہے وہ تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے number one head ہے number two اس کی body ہے اور number three اس کی tail ہے تو یہ آپ کے سامنے میں نے ایک duct بنائی ہے نالی بنائی ہے جسے ڈیوڈینم کہا جاتا ہے ڈیوڈینم جو ہے یہ small intestine کا پہلا پارٹ ہے اس کے یہ جو gap ہے اس کے اندر اس کی body کا جو head ہے وہ موجود ہوتا ہے اور یہ آگے اس کی جو ہے وہ پوری body ہے اور آخر پر یہ narrow ہو جاتا ہے tongue ہو جاتا ہے taper کر جاتا ہے اسے tail کہا جاتا ہے اس کے اوپر کی طرف یہ gallbladder ہے جو کہ liver کے ساتھ connected ہے اور وہاں سے common bile duct جو ہے وہ آتی ہے جو کہ ڈیوڈینم کے اندر open ہوتی ہے لیکن ہمارا bile duct کے ساتھ یا gallbladder کے ساتھ کوئی link نہیں ہے آج کیونکہ ہم صرف pancreas جو ہے اسے study کرنے جا رہی ہیں اب pancreas جو ہے اس کے center میں ایک pancreatic duct نکلتی ہے جو blue میں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ڈیوڈینم کے اندر open ہوتی ہے اب اس کے جو cells ہیں اگر ان کو میں آپ کے سامنے show کروں تو یہ جو میں نے اس میں سے چھوٹا سا ایک part جو ہے cell کا وہ آپ کے سامنے یہ enlarge کر لیا ہے diagram میں تو pancreas کے اندر جو 1% cells ہیں وہ pancreatic ailets ہیں pancreatic ailets جو ہیں یہاں پر آپ کو green color کے نظر آ رہے ہیں یہ hormone secreting ailets cells ہیں اور جو باقی یہاں پر آپ کو black color کا نظر پارٹ نظر آ رہا ہے یہ digestive enzyme secreting cells ہیں اب یہاں پر ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنے والی ہے کہ جو pancreas ہے یہ double role play کرتا ہے number 1 اس کا ایک exocrine function ہے exocrine function میں یہ جو pancreas ہے یہ ایسے enzymes produce کرتا ہے جو digestion میں help کرتے ہیں اور دوسرا جو اس کا function ہے وہ endocrine function ہے endocrine function میں یہ hormones produce کرتا ہے جو ہماری باڈی میں glucose کے لیول کو maintain کرتے ہیں اس کی جو پوری باڈی ہے اس میں زرہ تر جو 99% cells ہیں وہ black color والے ہیں جنہیں digestive enzyme secreting cells کہا جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر جو 1% cells ہیں جو اس کی پوری باڈی میں scattered ہیں بکھرے ہوئے ہیں جنہیں pancreatic ailets کہا جاتا ہے یہ hormone secreting cells ہوتے ہیں یہ جو hormone secreting cells ہوتے ہیں یہ glandular ہوتے ہیں اور یہ blood کے ذریعے جو ہیں باڈی میں transport ہوتے ہیں جبکہ digestive enzyme جو ہیں یہ pancreatic duct کے ذریعے دیودینم کے اندر open ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا exocrine function دیکھ لیتے ہیں تو جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو back color کے cell آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ digestive enzyme secreting cells ہیں تو یہ ایک خاص قسم کا juice produce کرتے ہیں جسے pancreatic juice کہا جاتا ہے pancreatic juice جو ہے اس کے اندر مختلف طرح کے enzymes موجود ہوتے ہیں جیسے lipid کو digest کرنے والے اس کے علاوہ pancreatic amylase جو کہ starch اور carbohydrates کے اوپر ایکٹ کر کے ان کو digest کرتے ہیں اور تیسرے نمبر پر trypsinogen جو کہ protein کو digest کرنے والا enzyme ہے جو لیٹر آن انٹیرو کائنیز کی مدد سے trypsin میں convert کر دیا جاتا ہے جو کہ اس کی active form ہے یہ تینوں enzyme جو جوس ہے جسے pancreatic juice کہتے ہیں ایک duct کے ذریعے dudinum یعنی small intestine کے پہلے حصے میں کھلتا ہے اور یہاں پر جو آنے والی food ہے جو chime ہے جو کے stomach سے آ رہا ہوتا ہے alkaline food ہوتی ہے اس کو یہ alkaline میں convert کرتا ہے اور اپنے enzymes کی مجھ سے ان کی digestion کو promote کرتا ہے اس طریقے سے زیادہ در اس کا جو رول ہے وہ digestion کے اندر ہے اب ہم اس کے endocrine function کی طرف آتے ہیں تو اس کے جو pancreatic ailets ہیں جو hormone secreting cells ہیں انہیں ہم کہتے ہیں pancreatic ailets ailets اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو cells ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں کی شکل میں پورے pancreatic scattered ہوتے ہیں بکھرے ہوتے ہیں اور ان کی تدار تقریبا 200,000 سے لے کر 2 million cells تک ہو سکتی ہے جو کہ 1% جو pancreatic کا بناتے ہیں اور یہ جو cells ہیں یہ most important ہیں یہ pancreatic ailets ہوتے ہیں ان کے اندر آگے چار اقسام کے cells ہیں جن کو میں نے ایک table کی شکل میں آپ کے سامنے draw کر لیا ہے سب سے پہلے alpha cells ہیں یہ pancreatic ailets میں موجود ہوتے ہیں اور یہ glucagon hormone produce کرتے ہیں glucagon hormone اس کا function ابھی ہم دیکھتے ہیں دوسرے نمبر جو cells ہیں انہیں بیٹا cells کہتے ہیں بیٹا cells جو ہیں یہ insulin produce کرتے ہیں یہ بھی hormone ہے جو pancreas produce ہوتا ہے جو ہماری body میں glucose metabolism کو regulate کرتا ہے تیسرے نمبر جو cells ہیں انہیں delta cells کہتے ہیں delta cells جو ہیں یہ ایک hormone produce کرتے ہیں سیکریٹ کرتے ہیں جسے stomatostatin کہتے ہیں stomatostatin جو ہے insulin اور glukogon کی production کو بند کرتا ہے control کرتا ہے regulate کرتا ہے اور چوتھے نمبر کے cells ہیں انہیں f cells کہا جاتا ہے یہ pancreatic polypeptide سیکریٹ کرتے ہیں جس کا function ابھی discuss نہیں کیا جا سکا یعنی اس کے function unknown ہے اس طرح سے alpha beta delta اور f cell جو ہیں یہ pancreatic eyelids میں موجود ہوتے ہیں جو کہ glukogon insulin somatostatin اور pancreatic polypeptide produce کرتے ہیں اس کے جو زیادہ major hormones ہیں وہ insulin اور glukogon جو کہ بہت important function جو ہے وہ ہماری body میں perform کرتے ہیں تو آئیے اس کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں نے ایک ڈیاغرمیٹک طریقے سے اس کو شو کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس پینکریاز ہے اب یہاں پر ہم دو طرح کی condition میں دیکھیں گے کہ first of all آپ نے meal کھا لیا ہے کھانا کھا لیا ہے جس کے ذریعے جب کھانا انکریز ہو جائے گا تو اس سے سٹیمولیٹ ہوگا کون سا سٹیمولیٹ ہوگا پینکریاز کے سیل بیٹا سیل سٹیمولیٹ ہوں گے اور وہاں سے انسولین کو پروڈیوس کروای جائے گا یہ جو انسولین ہے یہ ہمارے گلینڈز میں سے نکلنے کے بعد پینکریاز میں سے نکلنے کے بعد بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے بلڈ میں شامل ہونے کے بعد یہ سیلز پہ جاتی ہے اور وہاں پہ گلوکوز کو میٹیبلیز کرتا ہے تاکہ گلوکوز جو ہے اس کو یوز کیا جا سکے اس کے علاوہ یہ جو انسولین ہے یہ ہمارے لیور کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر گلوکوز کو گلائیکو جن میں کروڑ کر دیتی ہے یہ وہ گلوکوز ہوتا ہے جو میٹیبلیزم کے بعد ایکسٹرا مقدار میں بچ جاتا ہے اور اس ایکسٹرا گلوکوز کو اس سے پہلے کہ یورن کے جسم سے نکل جائے اس کو یہ سٹور کرنے کے کام آتا ہے یہ پروسس ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے لیور ہے گلوکوز اس کو یہ ہماری بوڈی میں موجود اگر فیٹی ایسٹ اور گلیس رولز ہیں انہیں فیٹ میں کنورٹ کر دے گا یہ عام دور پر جو فیٹ ٹیشیوز ہوتے ہیں وہاں پر یہ کام سار انجام دے گا دوسرے نمبر تیسرے نمبر پر انسولین جو ہے یہ جائے گی اور وہاں پر امینویسٹ کو پروٹین میں کنورٹ کر دے گی اس طرح سے ہماری بوڈی میں اوورال بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ ڈیکریز کرنے کا باعث بنتا ہے دوسرا ہارمون جو پردیوز کرتا ہے پینکریاز وہ ہے گلوکیوگون جو پینکریاتک آئیلیٹ میں الفا سیل پروڈیوز کرتے ہیں تو الفا سیل اس وقت گلوکیوگون پروڈیوز کرتے ہیں جب ہماری بوڈی میں گلوکوز کا لیول ڈراب کر جاتا ہے گر جاتا ہے تو لو بلڈ گلوکوز لیول کی نتیجے میں پینکریاز کے الفا سیل جو ہیں وہ سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے گلوکیوگون گلوکیوگون جو ہے یہ انسولین کے انٹاگونسٹک کام کرتا ہے اس کے اُلٹ کام کرتا ہے اگر انسولین جو ہے گلوکوز کی مقدار کو کم کرے گا تو گلوکیوگون انسولین کی مقدار کو بڑھا دے گا اب یہاں پر دیکھیں جیسے ہی گلوکیوگون پیدا ہوگا تو گلوکیوگون جو ہے یہ لیور کے اندر جا کر افیکٹ کرے گا اور گلائکوگون جو کہ وہاں پہ سٹور ہو چکی ہے اس کو گلوکوز میں کنورٹ کر دے گا اس میں آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ نے رمضان کے مہینے میں یا ویسے ہی فاسٹنگ کی ہے روزے رکھ رہیے ہیں تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی بوڈی میں گلوکوز کا لیول بڑھ جاتا ہے تو انسورین پروڈیوس ہوتی ہے اور اس کو بوڈی کے لیور کے اندر سٹور کر دیتی ہے گلائکوزن کی صورت میں لیکن جب آپ سارا دن کیونکہ بھوکے رہنا ہوتا ہے تو بوڈی جو ہے وہ پھر گلوکوز پیدا کرتی ہے جو بوڈی کے لیور کے اندر آ کر وہاں سے گلائکوزن میں سے گلوکوز پر کنورٹ کر کے آپ کی بوڈی کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے فیٹس کے پر اگر فار اگزیمپل بوڈی میں گلائکوزن ختم ہو گئی ہے اور مزید گلائکوزن نہیں ہے تو یہی ہارمون جو ہے یہ ہمارے فیٹی ٹیشو پر آئے گا ایڈیپوز ٹیشو کے پاس اور وہاں پر فیٹ کو فیٹی ایسرڈ اور گلیسرول میں کنورٹ کر دے گا جس کی بریکڈاؤن سے بھی انرجی حاصل کی رہا سکتی ہے اور اگر ایک ایسا پرسن ہے جس کے پاس فیٹس بھی نہیں ہے اس کی بوڈی بہت تھن ہے اور فیٹس بھی ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ جو گلوکے گون ہارمون ہے یہ ہمارے مسلز میں جائے گا اور وہاں سے جو پروٹینز ہیں ان کو بریکڈاؤن کر کے امینویسرڈ میں کنورٹ کر دے گا اور پھر امینویسرڈ کے میٹیبلیزم کے نتیجے میں انرجی پروڈیوس کر کے بوڈی کو سپلائی کی جائے گی تو اس طریقے سے یہ دونوں ہارمون جو ہیں ایک دوسرے کے انٹیگونسٹک کام کرتے ہیں یہ بلڈ گلوکوز کو لور کر دیتا ہے جبکہ یہ رائز کرتا ہے اور اس کے مختلف طریقے ہیں نمبر ون گلوکوز کو گلائیکوجن میں یا گلائیکوجن کو گلوکوز میں کنورٹ کرنا اگر یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں تو فیٹ ایڈی پوز ٹیشو میں فیٹ کو فیٹی ایسڈ اور گلیس رول میں اور فیٹی ایسڈ اور گلیس رول کو فیٹ میں کنورٹ کرنے کا کام کرتے ہیں اور اگر فیٹ بھی اویلیبل نہیں ہے تو پھر پروٹین کو امینویسڈ میں اور امینویسڈ کو پروٹین میں دونوں ہارمون مل کر گلوکوز کے لیول کو مینٹین کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو انرجی جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں عام طور پر پینکریاز کے اندر خرابیاں پیدا نہیں ہوتی لیکن اکثر آج کل جو ہے سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ پینکریاتک آئیلیٹس میں جو بیٹا سیل ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں انسولین پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے اگر ایسا ہو جائے تو اس سے ٹائپ ون ڈیابیٹیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس سے ڈیابیٹیز ملائٹس کہتے ہیں اس کے لیے پھر ہمیں باہر سے اگزوجینس انسولین جو ہے وہ بوڈی میں لگانی پڑتی ہے انجیکٹ کرنی پڑتی ہے ایڈمنسٹر کرنی پڑتی ہے تاکہ بوڈی جو ہے اس کے گلوکوز لیول کو مینٹین کیا جا سکے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز میں ہمارے جو بیٹا سیلز ہیں وہ انسولین پروڈیوز نہیں کر پا رہے ہوتے تو اس سے ٹائپ ٹو ڈیابیٹیز بھی ہو سکتی ہے تو اینی ہو پینکریاز میں بیٹا سیلز کی خرابی سے ڈیابیٹیز میلائٹس ہونے کے چانسز موجود ہیں جس کو ہم ایک اور الیدہ لیکچر بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ جو الفا سیلز کی ابنورمیلٹی ہے وہ بہت ریئر ہے کبھی کباری دیکھنے میں آتی ہے عام طور پر گلوکوگون ابنورمیلٹیز جو ہیں وہ بہت ریئر ہوتی ہیں اگر وہ ہوت اس سے بھی ایسی ہی کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہیں جو کہ ڈیابیٹیز میلائٹس سے ملتی جلتی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے آج ہم نے پینکریاز کے سٹرکچر اور اس کے کنچ فنکشن کو ڈسکس کیا ہے آئی ہوب کہ یہ ٹوپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تو پلیز اگر پسند آیا ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے بائی